موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان میں کرونا کا خیر جاری ہے ملک میں چوبیس گھنٹوں کے اندر کرونا کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے وزارت صحت کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں کرونا معاملوں میں چودہ ہزار پانسو نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے ساتھ ہی ملک میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 3,25,048 ہو گئی ہے وہیں کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ کر مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 12,948 ہو گئی ہے پچھلے ایک دن میں جان لیوا وائرس نے 375 افراد فوت ہونے کی اطلاع ہے وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری کردہ اپ ڈیٹ میں 3,25,038 کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بتائی گئی ہے ملک میں عوام ایک طرف لوگ ڈاؤن سے پریشان حال تھی لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد نوکریاں جانے اور کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہے تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے ایوام پر مہنگائی کا بوجھ آیت کیا جا رہا ہے پیٹرول اور ڈیزیل کی خیمتوں میں ہفتے کے روز لگاتار چودھویں دن خیمتوں کی بڑوتری کا سلسلہ جاری رہا ملک کے دار رکمت دہلی میں پیٹرول 51 پیسے جبکہ ڈیزیل 61 پیسے مہنگا ہو گیا ہے اس بڑوتری کے ساتھ دلی میں پیٹرول کی خیمت 78 روپے 88 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ ڈیزیل 67 روپے 67 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے لگاتا اور چودھویں دن میں دلی میں پیٹرول 7 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے اور ڈیزیل کی خیمت 8 روپے فی لیٹر سے زائد بڑھ گئی ہے عزیزیل اعظم نیندرمتی نے سیاسی جماعتوں کو بتایا کہ ہندوستان کی سرحد میں کوئی داخل نہیں ہویا اور نہ ہی ہندوستان کی کسی چوکی پر خبضہ کیا گیا ہے چین کے ساتھ 6 ہفتوں سے جاری سرحدی تاطل پر مشہور سیاسی پارٹیوں کے خائدین سے ویڈیو کانسنس کے ذریعے باتیت کرتے ہوئے عزیزیل اعظم نے بتایا کہ ہمارے سپائیوں نے عظیم خربانی دیتے ہوئے ہندوستان کی سمت دیکھنے والوں کو سبق سکا دیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ ہندوستان کی فوج کوئی بھی ضروری خدم اٹھانے کے لئے آزاد ہے عزیزیل اعظم نے گلوان وادی میں چینی فوجیوں کے ساتھ تصادم میں 20 سپائیوں کی حلاقت کے پیشے نظر ان پارٹی خائدین سے بات چیز کرتے ہوئے یقین دلایا کہ افواج ملک کے تحفظ میں کوئی قصر باقی نہیں رکھیں گے عزیزیل اعظم کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جبکہ یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ چینی فوج نے حقیقی سکتے قبضے کو پار کر کے مشرقی لڈاک کے کئی علاقوں بشمل فیننگ گانگ کلوان وادی میں دراندازی کی کوشش کی ہے راجعہ ثبہ کی 19 نصیشتوں کے لئے آج ہوئے انتخابات میں اندرہ پردیش میں برسر اقتدار وائی ایس کانگریس پارٹی نے تمام چار نصیشتوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے جبکہ مدیعہ پردیش سے ڈگوی جے سنگھ جوتر عدیتیا سندیا اور جھارکن سے شیو مورین ایوان ابالا کے لئے منتقی ہوئے ہیں گجرات اور منیپور میں نتائج سوقعے کے مطابق گئے آٹھ ریاستوں میں 19 نصیشتوں کے لئے جمعہ کو رائے دہی ہوئی تھی جہاں کوئیڈ 19 کے پیشے نظر تمام احتیاطی اقدامات کیے گئے تھے مدیعہ پردیش اور رائےستان میں دو ارکان اسیملی پی پی کٹ پہن کر رائے دہی میں حصہ لینے حاضر ہوئے مدیعہ پردیش میں بی جے پی کو دو نشیشتیں ملی اور کانگریس کو ایک پر کامیابی حاصل کی جبکہ رائےستان میں کانگریس کو دو پر اور بی جے پی کو ایک پر کامیابی ملی جھالکھن میں جھالکھن مکتی مورچہ نے ایک نشیشت جیتی جبکہ بی جے پی کے امیدوان نے مکھالیا اور مہذرم میں کامیابی حاصل کی دہلی کے وزیر سے ہر ستیندر جین ان کو جو کورونا سے متاثر ہوئے ہیں کانگی ہاسپیٹل کے آئی سی ایو میں منتقل کیے گئے ہیں جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائید آتی ہے درائے نے بتایا کہ پچپن سالہ وزیر کا پلازمہ تھراپی کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے تہام ابھی تک سرکاری طور پر کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے سرکاری ہاسپیٹل کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں نیمونیا اور سانس میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے انہیں خانگی ہاسپیٹل کے آئی سی ایو میں بڑھتی کیا گیا ہے دہلی پولیس کے ایک ڈی سی پی کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں اوہدتاروں نے بتایا کہ انہیں ان کے گھر پر ہی الگ سلگ کر دیا گیا ہے جبکہ ان کے دفتر میں ساف صفائی کر دی گئے ہیں کورونا سے اب تک دہلی پولیس کے آٹھ سو جوان اور اوہدتار متاثر ہوئے ہیں دہلی پولیس نے شہریت ترمیمی خانوم کے خلاف داخل کیے ہیں پولیس نے میٹرپولیٹر منسٹریٹ راکیش کمار رامپوری کی عدالت میں چارشیت داخل کرتے ہوئے ان کے خلاف دفعہ 147 اور 148 یعنی فہسات برپا کرنا 145 غیر خانونی استعمال اور دفعہ 34 کے طریقے مخدمات دشت کیے ہیں پولیس نے انٹیلیجنس ہوتے دار انکس شرما کے ختل کے سلسلے میں بھی تائے وسلم کے خلاف چارشیت داخل کیے ہیں سپریم گورٹ نے آج جینیو تعلیم شرجل امام کے خلاف غداری کے معاملے میں مخدمہ چلانے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے شرجل کے خلاف مقالف شہریہ ترمی موبیل اعتجاج کے دوران مبینہ استعالنگے سکاریز کے سلسلے میں پانچ ریاستوں میں مخدمہ درست کیا گیا ہے جسٹیس آشوک بوشن اور جسٹیس ری رام سبرامنیم پر مشتمل بینچ نے ان کے خلاف درست تمام ایف آئی آرز کو یک جا کرنے کی شرجل کی درخواست سمات کی عدالت بالا کو بتایا گیا کہ دہلی اور رتہ پردش کی حکمتوں نے شرجل کی درخواست پر جوابی حلف نامہ داخل کیا ہے لیکن آسام منیپور اور الونہ چل پردش کی جانی سے کوئی جواب نہیں آیا ہے اس پر بینچ نے کہا کہ دیگر ریاستوں کا جواب دیکھے بغیر ہم عبوری احکامات جاری نہیں کر سکتے عدالت نے معاملے کی سمات تین ہفتوں تک ملتوی کر دی شاہین باغ میں سی اے اور ایناٹی مخالف مظاہرے کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا پلائٹ فار آف کرنے والے ڈی ایس بندرہ کے سامنے ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے ان کے خلاف پولیس نے دہلی فساد میں حلاق کانسٹیبل رتنلال خاتل معاملے سے مطالف چارڈ شیٹ داخل کر دی ہے اس چارڈ شیٹ سے ایک طرف تو ڈی ایس بندرہ حیران ہیں اور دوسری طرف سیکلر ذہن افراد دہلی پولیس کے خلاف آواز بلند کرنے لگے ہیں آل انڈیا مسلم مجلس مشاہورت کے سیکریٹری نوید حامن نے بھی ٹوئٹ کر کے دہلی پولیس کے اس عمل کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ سیاسی آخاؤں کی ہدایت پر بے خسروں کو حضب بنانا مناسب نہیں دراصل دہلی باشندے ڈی ایس بندرہ ایک وکیل ہیں اور انہوں نے شیریہ ترمی قانون کے خلاف کھل کر اعتجاج درچ کیا تھا اور شاہنباغ کے ساتھ ساتھ چانباغ کے مظاہروں میں پبلک کچن اور لنگر سرویس شروع کی تھی اس کے لئے وہ کئی اخبارات کی سرخی بنے تھے لیکن اب ان کا نام دہلی فساد سے جوڑا جا رہا ہے اس تعلق سے نیوز پورٹل دیکٹوئنٹ نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے جس میں بندرہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ میں نے کچھ بھی قضاء نہیں کیا ہے میں صرف لنگر باتنے کا کام کرتا تھا کیا یہ جرم ہے مہندرہ نے اپنے اوپر لگے سبھی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے صرف لنگر دینے کا کام کیا ہے میں نے وہی کیا جو میرا مذہب مجھے سکھاتا ہے جو ہمارے گروہوں نے ہمیں سکھایا ہے سال کا پہلا سورج گران 21 جن کو دیکھا جا سکے گا اس موقع پر رنگ آف فائر کو بھی دیکھا جا سکے گا سائنس دانوں کے مطابق ایشیا ایفرقہ یوروپ اور آسٹیلیا کے کئی علاقوں بشمل ہندوستان سے بھی اسے دیکھا جا سکے گا تاہم گوشتہ سال 26 جسمبر کو جو سورج گران واقع ہوا تھا یہ اتنا روشن نہیں ہوگا بی ایم بی اللہ سائنس پلانیٹوریم کے ڈائریکٹر ڈی بی رسات دورائی نے بتایا کہ سورج گران کا آغاز مقامی وقت کے مطابق 9 بچ کر 16 منٹ پر ہوگا اور دو پہر 3 بچ کر 4 منٹ پر ختم ہوگا کانگریس کے سابق صدر راہو گاندھی نے چین سرحد پر فوجیوں کی شہادت کے لیے دوبارہ حکومت کو اپنی تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت کی لاپروہی کی قیمت جوانوں کو جان دے کر ادا کرنی پڑی راہو گاندھی نے سینئر ادرا پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادرا حکومت میں صرف اس لیے ہیں کہ وزیراعظم کو بچایا جا سکے انہوں نے مرگزی حکومت پر لاپروہی سے گہری نیند سونے کا الزام آئیت کیا اس کی قیمت ہمارے جوان اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے ادا کر رہے ہیں گلوان وادی میں چین کی دراندازی اور بیس جوانوں کی شہادت کے بعد پارلیمانی کمیٹی کی وہ ریپورٹ اہمیت حاصل کر گئی ہے جو چین کے ساتھ ڈوکالم تنازع کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے تیار کی تھی کانگریس لیڈر ششی طرور جو اس وقت کمیٹی کے صدر تھے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس ریپورٹ کو تیار کرنے میں ہم نے تفصیلی باتچیت کی تھی اس وقت کے خالجہ سیکریٹری ایس جیشنکر اور دیگر کے بیانات درچ کیے تھے اور سرحت کا دورہ کیا تھا ہم نے سخت سوالات کیا اور آزدانہ طور پر ریپورٹ کا مصدہ تیار کیا تھا انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ریپورٹ پر پارلیمنٹ میں بحث تک نہیں ہوئی ہے کرونا ٹیسٹ کے نام پر جس طرح سے لوٹ مچی ہوئی ہے اس پر اب سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ ملک بھر میں ایک ہی ٹیسٹ کی ایک ہی فیض ہونی چاہیے الگ الگ فیض ہونا غلط ہے سپریم کورٹ کے جسٹیس بھوشن نے کرونا معاملے کی سمات کرتے میں کہا کہ کیا بات ہوئی کہ کہیں کرونا ٹیسٹ کی فیض دوزار دو سو روپے ہے تو کہیں دوسرے صوبے میں اس کی فیض چار ہزار پانچ سو روپے رکھی گئی ہے سپریم کورٹ میں دورانے بہت مرکزی حکومت کے سیلسٹر جنرل تشار مہتا نے بھی یہ اعتراف کیا کہ پورے ملک میں کرونا ٹیسٹ کی فیض ایک ہونی چاہیے موقع با موقع مسلمانوں اور ان کے مذہبی پیشواہوں کے خلاف کوئی نہ کوئی توہین آمیز تبصرہ اور بکواس کرنا فرقہ پرس اور مسلم دشمن سیاست دانوں اور صحافیوں کے منصوبہ بن حکمت عملی اور سونچی سمجھی اسکیم کا ایک نفرت آمیز حصہ اور جنونہ چہرہ ہے جس کا ہندوستان کے مختلف خطوں میں مختلف شکلوں میں اظہار ہوتا رہتا ہے پندہ جون دوہزار بیس کو نیوز ایٹین انڈیا کے آنکر آمیوش دیوگر نے اپنے ایک ٹی وی مباحثے میں سلطان ہند حضرت فاجہ مینودین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں غستاقی کی ناقابل ابرداش حرکت کی ہے وہ اسی فرقہ پرستانہ سازش اور کوشش کا ایک تازہ ترین نمونہ ہے جس کی ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں شدید مضمت کی جاری ہے اور پورے ہندوستان کا مختلف شکلوں میں امیش دیوگر کے خلاف مسلمانوں کی جانب سے اب تک دھائی تین سو کی تعداد میں فیاد درش کرائی جا چکی ہے جس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے امیش دیوگر نے اپنے ٹویٹر ایکاؤن سے جس معجرت نامہ اور اپنے جس ویڈیو کو معافی کی شکل میں وائرل کیا ہے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی ایک ناکام کوشش ہے کیونکہ اس کے بیان میں معافی جیسا کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ اس نے افسوس کا استعمال کیا ہے جو بلکل اسی طرح ہے جیسے کوئی ٹرین گھنٹا دو گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہے تو ریلوے کا ایناؤنسر اس کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں ایک خید ہے امیش دیوگر اگر واقع معافی مانگنا چاہتے ہیں تو وہ سیدھے عجم شریف جائے اور باہر گئے سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز میں حاضری دے کر معافی مانگے اور اس کے ساتھ یہ ان کروڑوں مسلمانوں سے بھی معافی مانگیں جن کی اس نے سخت دلازاری کی ہے چین کی غیر اخلاقی و غیر ذمہ داران حرکت کے بعض چین کے خلاف ملک کے عوام میں زبردست غم و غصہ پایا جا رہا ہے ملک کے مختلف جگہوں پر چین کا پتلہ جلا کر اور لوگ اپنے اپنے غم و غصہ کا اظہار کر رہے ہیں اس سلسلے میں عام آدمی پارٹی زلہ علیگر کے صدر پرویز علی خان کی سربراہی میں عبداللہ گرلز کالج کے خریب واقعہ امین نشان ترہہ پر چینی فوج کے ذریعے ہندوستان کی سرزمین وادی میں دراندازی کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے چین کا پتلہ جلایا گیا اور چینی سامان توڑا گیا وہیں چینی فوج کے ہاتھوں شہید بھارتی فوجیوں کو فراد اقیدت پیش کیا گیا ساتھ ہی حکومت ہند سے چینی سامان کا مکمل بائیکارٹ کرنے اور خاص طور پر چین کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنے اور چین کو اسی کی زبان میں جواب دینے کی اپیل کی گئی وادی گلوان میں چینیوں کے حملے میں بیس ہندوستانی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف آلکتہ پردیش کے عیدگاہ لکنوں میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی اور دیگر مسلمانوں نے احتجاج کیا احتجاج میں چائنہ کی آئیٹمز کا بائیکارٹ کرنے اور چائنہ کے ساتھ تفارتی تعلقات کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا اسلامیک سینٹر آف انڈیا کے بینر تلے یہ احتجاج منظم کیا گیا تھا دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد ستیستی لاکھ پار کر گئی ہے امریکہ کی جان ہاپکس انیورسٹی کے مطابق تحال دنیا بھر میں چھار لاکھ مانسٹھ ہزار پانچ سو پچیس افراد اپنی جانیں گواں دیے ہیں مکہ مکرمہ میں حرم نبی کھلنے کے بعد تیسرے جمعہ کی نماز میں ایک لاکھ سے زائد مسلیوں نے شرکت کی مجید حرم میں جزوی اجتماع میں حرمین کی انتظامیہ کے عددار صحت و صفائی اور سیکریٹی کے عددار اور ایمہ و مشایخ نے نماز میں شرکت کی سعودی عرب کی حکومت کرونا وائرس کے خطرے کے پیشن حضر مکہ موظمہ کی بند کی گئی تمام مساجد کو اتوار کی نماز فجر سے ایتیاتی تدابیر کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مکہ موظمہ کی پندرہ سو ساٹھ مساجد کو اتوار سے نماز کے لیے کھول دیا جائے گا سیلنگانہ اور گریٹر حیدر آباد میں کرونا وائرس کے کیسوں میں ریکارڈ اضافہ درچ کیا جا رہا ہے جمعہ کے دن ایک دن میں اب تک کے سب سے زیادہ چار سو نونیونو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں تین سو انتیس کا تعلق حیدر آباد سے بتایا گیا ہے جبکہ ایک سو انتیس کیس رنگا رڈی سے ریپورٹ ہوئے ہیں آج ایک دن میں تین امباد کی بھی اطلاع ہے جس کے نتیجے میں اب تک ریاست میں مرنے والوں کی تعداد ایک سو اٹھین نو ہو گئی ہے علاوازین آج ایک کاون مریضوں کو علاج اور صحتیابی کے بعد ڈسچارج کیا گیا ہے اور اب تک ڈسچارج کیا گیا ہے مریضوں کی تعداد تین ہزار تین سو باون تک جا پہنچی ہے چیف نشٹر تلنگانا کے چند شکر رہا نے آج وزیراعظم نیندر موضی کو تجویز کیا کہ پڑوسی ملک چین سے نمٹنے کے لیے طویل مدتی اور مختصر مدتی حکم و تملی تیار کریں کیسی آر نے کہا کہ ہندوستان کی جانب سے چین کے تعلق سے جل بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے اور ساتھ ہی قومی مفادات پر بھی کوئی سمجھتا نہیں کیا جانا چاہیے کیسی آر نے ادھر آدم کی طلب کرتا کل جماعتی میٹنگ میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی اور ان خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک طویل مدتی اور ایک مختصر مدتی حکم و تملی تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چین کے جارہانہ رویہ کا سامنا کیا جا سکے آنڈرہ پردیش کے زیلہ انانتا پور میں 21 جون سے ایک ہفتے کے لیے لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس پر سختی سے عمل کو یقینی بنایا جائے گا انانتا پور کے کئی علاقوں میں کرونا کے مریضوں کی تصدیخ کے سبب انتظامیاں نے یہ فیصلہ کیا ہے زیلہ کلیکٹر جی چندرہ وڈ آئی ایس اور ایسو بابو سپریٹنڈنٹ پولیس کے علامیہ کے مطابق انانتا پور میں ایک ہفتے کے لیے لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور لاکڈاؤن کے خاتمے کے سلسلے میں ہفتے کے دوران صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا ہندوستان اور چین کے درمیان لداخ کے گلوان وادی میں پرتشدد جھڑپ میں ہندوستان کے 20 فوجی جوان شہید ہو گئے ان شہید جوانوں میں کرنل سنتوش بابو بھی شامل ہیں جنہیں پورا ہندوستان سلام کر رہا ہے اس درمیان تلنگانہ کے وزرعالہ کے چندر شکر راؤں ان شہید جوان کرنل سنتوش بابو کو لے کر بڑا اعلان کیا ہے تلنگانہ کے وزرعالہ نے شہید جوان کرنل سنتوش کے اہلہ خانہ کو پانچ کور روپے کی رقم دینے کا اعلان کیا ہے علاوہ وزین لداخوں شہید ہونے والے ونیس دیگر جوانوں کے کمبے کو بھی تلنگانہ حکومت 10 لاکھ روپے دے گی رکنے پارلیمنٹ حضراباد و صدر مجلی سے تیادر مسلمین حصر دی نویسی نے وزرعالہ نیندرموڈی کو مختوب روانہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کے چینی فوج کی جانب سے ہندوستانی حدود پر خفزے کی تفصیلات خوام کے سامنے لائی جائے خوامی ایک جہتی کا تحفظ کرنے اور مختول فوجی جوانوں کا بدلہ لینے کے لئے ضروری اقدامات کیا جائیں سعودی نویسی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ گیا کہ جلد اجل پارلیمنٹ اجلاس طلب کیا جائے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت جماعت سے احساب کر سکیں حکومت اس بات کے لئے پابن ہے کہ وہ ہندوستانی حدود پر خفزے سے متعلق اہوامی نوائندوں کے سوالات کا جواب دے اور تمام تفصیلات پر مشتمل وائٹ پیپر سامنے لائے جائے جو اہوام کو دستیاب ہو سکے جیسا کہ صحابقہ عزراء اعظم نے چینی حدود سے متعلق وائٹ پیپر کی اشارت کی تھی عزراء اعظم نے اندر موڈی کو روانہ کرتا اپنے مکتوب میں اس بات پر مائنسی کا ادھار کیا کہ مرکزی حکومت کے جانب سے چین کی دراندازی پر طلب کرتا کل جماعتی اجلاس میں کل ہند ملجی سے سیاد المسلمین کو مدون ہی کیا گیا